سلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم ارشاد پاکستان میں اس وقت کچھ نہ کچھ انہونی جو ہے وہ ہوتی ہمیں نظر آتی ہے ہر ادارے کی جانب سے کسی بھی ادارے کو گنگول کے دیکھ لیں تو ہمیں کچھ شگوفہ ہی نظر آئے گا یا کچھ شگوفے بیٹھے ہی نظر آئیں گے ہم اکثر ایک شیر جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں کہ ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا کچھ یہی حالم جو ہے ہمارے اداروں کا ہو چکا ہے چلیں جی وہ تو پڑے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم دین کی بات کریں اسلام کی بات کریں تو جن کے ہم فتوے سنتے ہیں جن کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں اپنے مسائل کے لیے تو وہاں پہ بھی ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے اب ان کے گلستان کا کیا انجام ہوگا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے ایک فتوہ جاری کیا جو کم از کم مجھے تو سن کے ہنسی میری نہیں رک پا رہی کہ جی وی پی این کا استعمال غیر اسلامی ہے یعنی کہ وہ غیر اسلامی اسے مراد غیر شریع ہو گیا تو یہ اسلامی نظریاتی کانسل نے ہمارے جو مسلمان طلبہ و طلبات مرد و عورت اور پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ جاری کیا جی کہ وی پی این کا استعمال نہ کریں یہ وی پی این جو ہے وہ غیر اسلامی ہے تو ان مولانا صحبان سے یا اسلامی نظریاتی کانسل کے جتنے بھی ممران بیٹھے ہیں میری ان سے ایک گزارش ہے کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے فتوے جاری کیے جو ہمارے بلوں میں ایکسٹر ٹیکسز لگ کے آتے ہیں وہ اتنے ٹیکس ہیں کہ ہمیں بھی اب بھول گئے ہیں وہ کس کس چیز کا ٹیکس لگ کے آتا ہے کیا وہ اسلامی ہے کیا وہ حلال ہے آئے روز جو ہے وہ مختلف یعنی کہ بینکوں کی شرح سود میں اضافہ یا بینکوں میں چلتا سودی نظام کیا وہ حلال ہے کیا اس کے اوپر کبھی آپ نے لب کشائی کی ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے ہیائی اور اس کا فروغ کسی بھی انداز میں کیا یہ اسلامی ہے یا یہ حلال ہے اور جیسا کہ اب گورنمنٹ آف پاکستانی یا پی ٹی اے اب کر رہی ہے بندو بس کہ جی وی پی این جو ریجسٹرڈ ہیں صرف وہ ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں باقی وی پی این بلوگ کر دیے جائیں گے اور وہ وی پی این جو گورنمنٹ آف پاکستان یا پی ٹی اے ریجسٹرڈ آپ کو فراہم کرے گی کیا وہ حلال ہوں گے یا وہ بھی غیر اسلامی یا غیر شرعی ہوں گے ایک عجیب بھونڈی قسم کی یہ گفتگو ایک عجیب بھونڈا قسم کا یہ فتوہ ان مولانا صاحبان سے یا ان کے چیئرمین یا جتنے بھی عرقان ہیں ان سے بندہ پوچھے آپ کی پاکٹس میں جو چلتے ہیں موبائل ہیں کیا وہ ایک سمندر نہیں ہے جس میں ہر رنگ نسل کی چیز جو ہے وہ موجود ہے آپ ایک کلک کے فاصلے پہ ہیں آپ نے ایک چیز بس لکھنی ہے اور آپ کے سامنے وہ چیز کھول جانی ہے رائٹ اور لیفٹ والا سسٹم ہے اچھائی اور برائی والا سسٹم ہے آپ کے سامنے اچھائیاں بھی ہیں آپ کے سامنے برائیاں بھی ہیں تو آپ کی فیملی کے پاس بھی انوائیڈ فون موجود ہوں گے تو کیا وہ حلال چیزیں یوز کر رہے ہیں یا حرام چیزیں یوز کر رہے ہیں بندہ آپ سے پوچھے بجائے اس کے کہ آپ اس دین کو ہمارے لیے موڈریٹ شکل میں پیش کریں ہماری اصلاحات کریں ہمیں ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ بتائیں آپ پھر وہی نظرانے والے مولوی حضرات بن کے جو اوپر سے آرڈر آ گیا آپ نے سائن کر دی اور وہ فتوہ جاری کر دیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہی فتوے کل کو آپ کے گربان میں ہوں گے یہی فتووں کی وجہ سے آپ کی گرفت ہو گیا آپ کی نلائکیاں آپ کے یہ بھونڈے احکامات سو کالڈ کون اس کو فالو کرے گا کون ان کو جو ہے وہ دیکھے گا لوگ چاند سے واپس کسی اور جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اب تو جو راکٹ اوپر جاتا تو اس کو واپس زمین پہ لے آئے ہیں اور ہمارے یہ اسلامی نظریاتی کونسلوارے آج تک نہ بیوی کے معاملات سے باہر نکلے ہیں طلاق کے معاملات سے باہر نہیں نکلے تو اوپر سے یہ وی پی این ہمارے سر پہ لا کے رکھ دیا کہ جی اس کا استعمال غیر شریعہ غیر اسلامی ہے تو مولانا صاحبان یا مچیرمن صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پہلے کون سے اسلامی کام کر رہے ہیں جس ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ چائے بسکوٹ کھانا پیزا برگر انجوائے کر کے یہ فتوہ جاری کر رہے ہیں کسی کی فرمائش پہ تو وہ بھی تو پیچھے سے سود لے کے آئی ایم ایف سے آپ کو تنخائیں دے رہے ہیں آپ کو بینیفیٹس لے رہے ہیں آپ کے روز مرہ کے اخراجات اٹھا رہے ہیں اس پہ آپ لبکشائی کیوں نہیں کرتے یا صرف اور صرف آپ ان کی کٹھ پتلیاں بن کے تو صرف ان کے مفادات کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے جو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں اور آپ اس پہ جناب فتوہ جاری کر دیتے ہیں یہ خدارہ اپنے آپ کو صدھار لیں آپ کی پہلے بھی کوئی نہیں سن رہا تھا اور مزید اس طرح کی باتیں کر کے آپ عوام کو مزید اپنے خلاف کرتے جا رہے ہیں یہ ایک نئی ڈیبیڈ آپ نے جو ہمارے ملک میں شروع کروا دی ہے کل کو آپ بولیں گے جی اس کی اکل جو ہے یہ جو سوچتا ہے یہ بھی غیر شرعی سوچتا ہے وہ جو آنکھیں ہیں اس کی وہ چیزیں غلط دیکھتا ہے اس کی آنکھیں غیر شرعی ہیں غیر اسلامی ہیں بس پھر اس کی آنکھیں نکال دیں اس کا دماغ نکال دیں پھر ہم لوگ اسی کام پہ اوپر جو ہے وہ لگے رہیں گے تو اس لیے میری بڑی موضبانہ آپ سے گزارش ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے جو اسپیشلی چیئر میں نے اس بھونڈے فتوے کو واپس لیں اور جو آپ کے اصل کام ہے دین اور دنیا کی خدمت کی اصلاح کے لیے اس پہ آپ توجہ دیں جس کے لیے یہ اسلامی نظریاتی کانسل بنائی گئی تھی کیونکہ لوگ آپ کے پاس اس کی تشریح کے لیے آتے ہیں چیزوں کی تشریح کے لیے آتے ہیں فتوہ لینے کے لیے آتے ہیں نہ کہ مٹھی بند جو لفافے ہوتے ہیں اس کی پکڑ تکڑ اور نظرانوں اور مرات کے چکروں میں آپ لوگوں کو گمراہی کے کھڑے میں ڈالیں اس کا ساب آپ کو ہی دینا پڑے گا اللہ تبارک دالہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم کرے اور ہمیں نیکی کی اور اصلاح کی ہدایت جو ہے وہ نصیب کرے مجھے دیجئے گا جاس اللہ حافظ